اور میں نے آپ کو یہ گانا سنایا ہے وہ گانا سنکے میں بھی کچھ اداس ہو گیا زندگی کے رشتے کیسے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہی رشتے ہوتے ہیں جب انسان ناخوش ہوتا ہے جب دکھی ہوتا ہے کسی محرومی کا شکار ہوتا ہے تو بھائی جاد آتا ہے سب سے بڑھ کے ماں جاد آتی ہے والد جاد آتے ہیں بہنیں جاد آتی ہیں یہ سارے لوگ رہے ہیں انہی سے انسان کی توقعات ہوتی ہیں اور جب ان سے کوئی توقع پوری نہ ہو تو پھر بہت دکھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بھی دکھی زیادہ ہو جاتا ہے چلیے ہم اگلا گیت آپ کو سناتے ہیں اور کچھ میسیجز ہیں وہ ہم شامل کریں گے یہ گانا بھی آپ کے لئے ہے اکبار انسائی صاحب آپ کے لئے بھی ہے قابلی غور سنیے گا موسیقی چندہ رہ چندہ کچھ تو تو ہی بتا نور جہاں کی آواز ہے گربن میں کوشش کروں گا کسی شو میں شامل کروں موسیقی 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 دوستو یہ گانا جو ہے سیلونی بیگامروں کی سہیلیوں کے ساتھ یہ فلم بند ہوا تھا کہانی کی ضرورت کے مطابق لیکن یہ گیت بہت مقبول اپنے زمانے کا گانا ان سب دوستوں کے لیے ہارٹ ون او فائیو کا توفہ جو پنجابی کو سمجھتے ہیں اور پنجابی گانے سننا چاہتے ہیں میں ہوں مظفر احمد آپ کا مزبان گانے جانے انجانے حق جمعیرات کی شب دس بجے سے بارہ بجے شب تک ڈنگ دیا کالیاں کا تنوں کے اندی ہوئی میں سنگا کہ ریج میں لوں کہ ریج میں لوں لال رنگ جی حساب محمد حنیف نقدہ صاحب بھی ہماری برز میں شامل ہیں خادون نقدہ کے ساتھ ہے اور ہم جی گانا ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں خوش رہیں سلامت رہیں آمین موسیقی خوئے نے گولا بھی کھل سولویں بہار دے فلم کا مرکزی کردار حیرون سلونی بیگم پر جگانا پکچرائیز ہوا ہے احمد راہی کے بول آپ سن رہے ہیں اور رجی موسیقی یہ بندشیں اپنی پہچان آپ ہے خاجہ خرشید انور انیس سو شتر کے فلم ہے گوڈ ڈو موسیقی 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 کبھی اپنے ننے منے بچے کو دیکھا ہے جو اپنی ماں کی اگوش میں ہوتا ہے اور اپنے ننے منے ماسوم ہاتھوں سے اپنی ماں کو چھونا چاہتا ہے اس کو پہچاننا چاہتا ہے اسے اپنی یادوں میں بسانا چاہتا ہے دل کو ننے ننے آجے میرا دل جانیے کچھ یہی حال ہوتا ہے جانے واروں کے درمیان بھی ڈید کو ننے لے اکھے میرا دل جانیے پیار والی راتوں سے اپ دی جانیے سم بیچوں سے پھائے آگ پانی میرے ہوئے کچھ دل میں چھو کچھ دل میں نوچ ہوئے تاہرے آن دن ہوئے ہیٹ آفٹر ہیٹ گانے آپ سنتے ہیں ہر جمعہ رات کی شب گانے جانے ان جانے میں ہوت ون آف آئیو کے قرائچی سٹوڈیو سے مظفر احمد کے ساتھ سنیار سردانیے دل میں چکائیں سجنا دے کر صاحبوں ہم نے آج جو آواز پہلی آپ سے پوچھی ہے وہ کچھ یوں ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دریاں نہیں اس پر سکوم وادی کی وہ بہتی ہوئی آنکھیں جس کی گہرائی میں انسانوں کے تمام دکھ ڈوب کر رکھ جاتے ہیں یہ ستیوں سے خاموش کھڑے ہوئے پہاڑ دنیا سے اکتا کر بھاگے ہوئے انسانوں کو اپنے داون میں ہر وقت بنا دینے کو تیار کرے ہوت ایف ایم اوکے جناب جی جواب آپ نے دینا ہے کہ کس اداکار کی یہ آواز ہے کون سے ہیں اداکار ان کا نام اور فلم کا نام بھی ہے بتانا ہے اور ایچ او ٹی لکھنا ہے سب سے پہلے اور ایک سپیس دینے کے بعد اپنا جواب اور بھیجنا ہے ٹیپل ایٹ وان پہ سب میسیج ہے اسلام علیکم مزفر صاحب فلم آہ اچھا میں نے مسود مسود سینما قرنگی میں انہوں نے یہ فلم دیکھی تھی فرام محمود صدیقی صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے پاس تو بڑی انفرمیشن پہلے سے ہے ایک اور دوست ہیں رحیم اللہ غوری صاحب ہمارے بہت ہی پرانے لسنر ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے ساتھی ہیں اور بڑی اچھی باتیں اچھی سوچ رکھنے والے انسان ہیں اچھا انسان ہیں ان کی صحت کے لئے ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہتے ہیں جو آنسر ہے پہل جی آپ کا جواب بالکل درست ہے رحیم اللہ غوری صاحب میرے لئے عزاز کی بات آپ ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی تو بڑی اچھی بات ہے نا اچھے اچھے لوگ مجھے سنا کرتے ہیں آپ اگر نہیں سنتے تو کیا بات ہے کیا ہوا لیکن دیکھیں کیسے لوگ آئے اکبر بلدیہ ٹون میں ہمیں سن رہے ہیں آپ کا جواب بھی درست ہے آپ کا جواب درست ہے اکبر بلدیہ ٹون میں کہتے ہیں فلم سوغات کے گانے سنا دو ہم سوغات کے گانے پہلے سنا چکے ہیں لیکن ہم اس کو رپیٹ کریں رشید خان غلام صاحب اور برکت علی صاحب کو میرا سلام اور میری آئی ڈیز رشید خان ہے رشید خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے برکت علی کو سلام کہا ہے خاور ٹو کریچی فلم نام ہے آسو بن کے موتی نہیں صاحب آسو بن کے موتی فلم نہیں ہے البتہ ہیرو کا اداکار کا نام آپ نے سی لکھا ہے سلامت علی کہتے ہیں مزفر جی سوال کا جواب ہے اور فلم ہے دل بیتاب نہیں صاحب فلم کا نام صحیح نہیں ہے کہتے ہیں سر ایک سانگ کی رکویسٹ ہے تاکہ چانے پہ آئے جاندہ ہے فلم چانے تیرا آواز نور جائیں کہ یہ گانے ہم پرویز مہدی کی آواز میں ہیں جزا کرنا تو یہ ہم اوکے جنب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں میں ذرا رک جاتا ہوں کچھ سوچ بیچار میں لگ جاتا ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر میں میسیج پڑھ رہا تھا میرا خیال ہے میسیج یہ تھا رکویسٹ کی ہے ہاں جی یہ گانا بالکل ہے میرے پاس میں گانا آپ کو آپ کی فرمائش پر ضرور سناؤں گا انیس قاضی صاحب کہتے ہیں بھائی مزفر احمد اسلام علیکم کیسے ہیں میں برکل ٹھیک ہوں جی شو لا جواب ہے آواز ہے اداکار فلاں 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 اور جاگ اٹھا انسان نہیں فلم جاگ اٹھا انسان نہیں ہے آپ کی جانی پہ سانی فلم ہے آپ بھول گئے کیا یاد کیجئے پھر سے اب آگے چلتے ہیں صاحب یہ گانا میں نے آپ کو سنایا تھا لیکن اب یہ گانا صاحب کوئی اگر کسی سے کہے کہ میں تیرا ہوں یا میں تیری ہوں تو کیسی خوشی پھوٹتی ہے دلو دماغ سے کیسی مسکراہٹر چہرے پہ آتی ہے اور کیسا انسان اپنے اوپر مان کرنے لگتا ہے ذرا اور اکڑ جاتا ہے کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہے لیکن اس چاہت کا جواب بھی چاہت سے ہونا چاہیے انیس سو ستر کی فلم ہے گود ڈو اس کے گانے آپ سن رہے ہیں موسیقی شلیہ صاحب جیسے ہوں ہم نے آکھ دیتا ہے یا نے کہہ دیا کہ میں تیریاں آپ مان بھی جاؤنا تم جمجم جیوے تھی یہ رانے اور پیچھا ہوں فلم گود ڈو آپ کو جانی پہچانی دھنے لگ رہی ہوں گی اور نہ جانے کیوں ہی راجہ کی دھنے آپ کو یاد آتی ہوں گی جم جیویں تھی رانی باب لے دا ویڑا چھڑ کے سورے ٹورے جانی تو جم جم جیویں تھی رانی سان جاتے نو باما دے پنگوڑے میں چھڑا آنے نکے نکے ہاتھ چم چم اکھیاں نو لانے میں وارے وارے جاؤں آنے میرے نیند راؤں ڈانی تُو جم جم جیویں تھی رانی باب لے دا ویڑا چھڑ کے سورے ٹور جاؤں سب یہ وقت بھی ہم سب پہ بچیوں کو بیٹیوں کو رکشت کرتے ہیں میرے خیال ہے کہ یہ بہت ہی دکھ دینے والا مرحلہ ہوتا ہے جب ہم اپنی جگر کے چکڑے کو اپنے سے جدا کر رہے ہوتے ہیں موسیقی 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 Porque جانند ہوں کا پی رہا ہاتھ بارت ہاتھ بارت پیگری مرشل بریگ گلاڈیوٹر ڈیل سٹارٹن پرم پیس 3.99 اورڈر ناو دومنوز ڈات کام ڈات پی ک سب میسیج ہے انیس خازی صاحب کا اور آپ کا شاید جواب دوارہ میسیج آیا ہے اور آپ کا جواب تو ہم درست قرار دے تو چکے صاحب اور ایک میسیج ہے اسلام علیکم فلم میں بنی دلہن کے گانے بھی سنوا دیں روز الفقار صاحب کہتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے برکت علی صاحب کا جواب آگیا کہتے ہیں جی بلکل آپ نے تو بہت پہلے جواب دے دیا تھا فلم کا نام بھی آپ نے صحیح بتایا تھا رحیم اللہ گوری صاحب کا دوبارہ میسیج آیا ہے اگر وہ پہلا میسیج ہم نے شامل کر لیا تھا ایک دفعہ پھر انہوں نے لکھا ہے جواب آپ کا بلکل درست ہے گوری صاحب اور ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہنستہ بستہ رکھے صحت مند رکھے دوستو اس شلم کا آخری گانہ کلے کلے رکھنے اچھے ٹائیں 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 دارے دل تجڑی ڈاڑی آٹن ہاں آرے موسیقی موسیقی سرفروش کا گانا آپ سننا چاہتے ہیں اقبال بانو کی آواز میں اینشاءاللہ جد سنائیں گے موسیقی 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 اور دوستو آج کے شو کی آواز پہنگلی آخری مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دریاں نہیں اس پر سکوم وادی کی اُبہتی ہوئی آنکھیں جس کے گہرائی میں انسانوں کے تمام دکھ ڈوب کر رہ جاتے یہ ستیوں سے خاموش کھڑے ہوئے پہاڑ دنیا سے اکتا کر بھاگے ہوئے انسانوں کو اپنے دارمن میں ہر وقت بناہ دینے کو تیار کرے واؤک آلاؤنگ دم میموی لیں کیونکہ یادیں کبھی مدھم نہیں پڑتی ہیں یہ برکل صحیح فرمایا ہے اس آواز پہلی کا جواب آپ نے دینا ہے اپنی اجادوں کو ٹوٹو لیے اجاد کیجئے کہ صدا کر کی آواز ہے اور کوٹ چی فلم سے ہم نے یہ مقالمہ لیا ہے ٹپل ایٹ ون پہ ایٹی ایٹ ایٹ ون پہ آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں ہم آپ کا جواب شامل کریں گے اور قدیر ملک صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کا شو سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے بہت انایت آپ کیجئے بہت شکریہ آپ کا اور خواتین ازیاد اس آواز پہلی کا جواب ہم تھوڑی دیر میں دیں گے اگر آپ جواب دینا چاہے تو ہمیں ضرور دید جئے لیکن یہ سننا مت بھولیے گا لاحید اکتر رولا پا رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں ہاتھ ون فائیو سنیے اور سر دھوئیے موسیقی نیچے تو دور نہ جاں آگا ہائی نیچے تو دور نہ جاں آگا کوڑی جی جدائی کٹ لے نی میں اٹھ جاں آگا افضل ہزاروی صاحب آپ نے فلم کا نام صحیح نہیں لکھا ہے اور فلم بشیرہ کے گانے ہم آپ کو سنائیں گے انچانا نیچے تو دور نہ جاں آگا موسیقی میرا جار کنا میرا آئے میرا جار کنا میرا جاندی باری کروایا کتنے نڑا میرا آئے کتنے نڑا میرا گنڈاں وج گیا پکیا نی ہائے گنڈاں وج گیا پکیا نی جنگی لگے ہور کوئی شالا رین نکھیا نی جنگی لگے ہور کوئی ہائے شالا رین نکھیا نی موسیقی موسیقی ساگر صاحب ہمیں سن رہے ہیں کہتے ہیں آج ہم سے ایک آر جے ملا تو ہم نے آپ کا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں بہت شکریہ جی نرائن صاحب مجھے آپ کا میسیج آج پہلی مرتبہ سونا دیکھا ہے کہتے ہیں سنڈے کب سٹارٹ ہوگا انتظار رہے گا جی میں نے حرز کر دیا سنڈے کے پروگرام کے لیے انشاءاللہ جل سنیں گے اور کہتے ہیں very nice show very nice show اللہ آپ کو خوش رکھے ناغ ناغن کے گانے سارے بہت اچھے گیت ہیں آپ کو بہت دنوں سے سنا تو میسیج کیا بہت بہت شکریہ آپ کا اور خوش رکھے اب میں آپ کو ایک اور جادگار گھیت سنانا چاہتا ہوں برکتری صاحب اور رشید خان گولان سابر اور بھرکتری صاحب آپ کو یہ گانے ڈیڈی کیج کرتا ہوں گانے گانے سننے کے شدائی 1964 کا جی گانہ ہے فلم کا گانہ ہے لائی لگ فلم کا نام اسے اسے یہ مقالبہ ہے محبت کا جو پیان کا مہمان نہ پھوڑی مکھنا میں خون موڑی تیری میری اوم راندی گنڈ ہڑیے بجی تیری میری اوم راندی گنڈ ہڑیے تیرے متھے دی تیوڑی وچی پیار دست دا تیرے متھے دی تیوڑی وچی پیار دست دا انکار بھی تیرا اقرار دست دا پجلونی یہ کن گلنا للا لیسان پاٹی نے وچھنڈ ہے سب جی آواز ہے فضل حسین کی اومالہ بیگم کی باسٹرین آئیت حسین کی دن ہے میں نے فلم کا نام آپ کو بتا دیا لائی لگ دار سر اجاز پر جکانا پکچر آئیت ہوارا پکچر آئیت ہوارا اید مووو وانتو دس سر اے دل تجھے اب ان سے یہ کیسی شکایت ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں کافی یہ انعیت ہے اے دل تجھے اب ان سے مت دیکھو انہیں اے دل اس طرح محبت سے اس طرح محبت سے افسانہ بنا لیں گے لوگوں کی تعدت ہے اے دل تجھے اب ان سے اس گیت کے بعد ہم آواز پہلی کا جواب آپ کو بتائیں گے اور ایک بہت ہی امدہ گانہ آپ کو سنائے گے سنتی رہیے بارہ بجے تک نے قلشن سے جدا ہو کر پولوں نے یہ جانا ہے پولوں نے یہ جانا ہے اس دنیا میں ہسنے کی کتنی بڑتی ہے اے دل تجھے اب ان سے دوستو ہم نے آپ کو جو آواز پہلی آج سنائی تھی جس کا جواب ہم چاہ رہے تھے یہ پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام اداکار حمد علی مرہوم اور فلم ہے آگ کا دریا آپ کو جید آیا اور نور جہاں کی آواز مجھے گانا سنیے اور سرد ہوئی ہے جا ہم نے اپنی زندگی تیرے نام کر دیا ہے کیا آجاد کرے گا اسی کو زندگی دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسا کہاں سے لاؤں کے تُٹھشا کہیں جسے کہتے ہیں وزیر افصل کیجئے دون ہیں مگر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ تافو کی دون ہے اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائے گا کیا خوبصورت گانا ہے اور کیا ادائیگی ہے نور جہاں کی موسیقی 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 ایک ہمان ہے جب انسان یہ طرح کہ کسی کو اپنی زندگی دے دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے نحال ہوتا ہے کہ حلنکہ اس سے اپنے دل میں بسارا ہوتا ہے اور اب یہ کہانی یہ کتھا کیا ہے سامنے آکے تجھ کو پکارنے سامنے آکے تجھ کو پکارنے تیری رسوائی مجھ کو پکارنے دوستو یہ تھا آج کا پروگرام اور پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ آواز خان صاحب میدی حسن صاحب کی زخم سینے کے تجھ سے چھپاؤں گا میں زخم سینے کے تجھ سے چھپاؤں گا میں پیار کا نام لب پر ننام گا میں ہار کر بھی یہ بازی میں آرامی تیری رسوائی مجھ کو مائنٹین سکسٹین مائن کی یہ فلم ہے اور یہ فلم میں نے سیالکورٹ میں دیکھی تھی ریک سینما میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ جو آج بھی مجھے اجاز آتے ہیں جو جی بھراتا ہے شکریہ تُن نے جو درد مجھے کو دیا شکریہ تُن نے جو درد مجھے کو دیا خوش رہو پھر بھی دیتا ہوں تُن کو دیا کوئی شکرہ زبان پر تمہارا نہیں تیری رسوائی مجھے کو دیا مہم کی بیار کی یہ کہانی بھی سنتے جائیے گا جو لگتا ہے دل سے دل کے نہاں خانوں سے نکلتو ہی یہ صدا ہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے اور زندگی کے آخری دم تک تیرے ساتھ رہنا ہے موسیقی 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 زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داسنا کہتے کہتے موسیقی 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 مزفر احمد کو کیونکہ مزفر احمد بھی اداس ہو جاتا ہے ایسے کانے سن کے مجھے اجازے دیجئے انشاءاللہ بسم اللہ تعالی نیکسٹ تھرزڈے اسی وقت دس بجے سے بارہ بجے تک رہے گی ایک اور اپیسوڈ اور مدرگانے لے کیا ہوں گا آپ میرا انتظار کیجئے گا انتظار کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی دل چاہے تو انسان انتظار کر بھی سکتا ہے وہ مشکل برداشت بھی کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی انتظار کر رہا ہو اور وہاں پہنچ نہ پائے کوئی تو پھر تشویش ہوتے ہیں آپ مجھے اپنی دعاوں میں جادر کی گا اللہ حافظ و ناصر فی ملاللہ سبح خیر اور الویتاح ملاللہ ملاللہ موسیقی